اسلام علیکم دوستو آج کا واقعہ امریکہ سے ہے وہاں پر پاکستانی اکیس سالہ جوان سال لڑکی پر ایک ظلم ہو گیا نافیہ جو کہ میڈیکل کی طالبہ ہے اور یہ پڑھنے کے ساتھ کام بھی کرتی تھی ان کی رہائش نیو یوک کے نواہی علاقے لانگ آئرلنڈ میں تھی ستنہ مارچ کی رات اپنی والدہ کے ساتھ جب یہ گھر واپس آئیں اور گھر کے باہر جو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے اپنی گاڑی پاک کی نافیہ فاطمہ اور ان کی والدہ گاڑی سے اتر کر گھر کی جانب گئیں سی سی ٹی وی کے مطابق ان کی والدہ پہلے اتر کر گھر گئیں جبکہ نافیہ اپنی گاڑی سے کچھ سمان نکال کر گھر کی جانب جانے لگیں یہ آپ سی سی ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ سمان نکالنے کے بعد پیچھے سے ایک حملہ آور آیا اور اس نے آ کر نافیہ پر تیزاب گرا دیا نافیہ فاطمہ کے ساتھ امریکہ میں تیزاب گردی کا واقعہ ہوا ہے اس بندے نے سفید ہڈ پینا ہوا تھا اس سی سی ٹی وی میں اس کا چہرہ واضح نہیں ہے چونکہ یہ گرفتار نہیں ہو سکا تو اس کے ازائم کیا تھے یہ بھی پتہ نہیں لگ سکے پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے چھاپے مار رہی ہے مگر ابھی تک انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی یہاں تک کہ پولیس نے اس شخص کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کے لیے دس ہزار ڈالر کا انعام بھی رکھا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا نافیہ کے مطابق جب وہ گھر جا رہی تھی تو کسی نے اس پر پیچھے سے کچھ پھینکا تھا یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تحزاب ہے مگر اس کا کہنا تھا کہ اس واقعے نے میری پوری زندگی خراب کر دی نافیہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اس کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب وہ تکلیف کی وجہ سے چلائی تھی تو کچھ تحزاب مو کے ذریعے اس کے پھپڑوں میں بھی چلا گیا تھا جس سے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے اس کی بنائی بھی چلی گئی ہے نافیہ کے والد کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کی کوئی دشمنی نہیں تھی اور نافیہ کا کہنا ہے کہ وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کا ایسا کیا قصور تھا کہ کسی نے اس کی زندگی برباد کر دی ان کے والد کے مطابق یہ نسلی امتیاز کا واقعہ نہیں بلکہ نافیہ کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا ہے شیخ اکرام ٹاپ شیف میزبان پدما لکشمی کے ذاتی ڈرائیور ہیں پدما نے لڑکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے اور اس لڑکی کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے علاج کے لیے بے انتہار رقم خرچ ہوگی نافیہ کے لیے اب تک ساڑھے تین لاکھ ڈالر جمع کیے جا چکے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حافظ